یہ ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے یار یہ بھی لگ کہیں یہاں پر ختم ہی نہ کرنا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں بلال مصطفیٰ موجود ہوں اس وقت نرانکی ایک خاص جگہ پر بھیرے پیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر کو جو راستہ جا رہا ہے یہ ایک غار ہے یہ بہر سے راستہ تھوڑا تنگ ہے لیکن جو ہی آپ اندر جاتے ہیں تو اندر یہ غار کھول ہوتا جاتے ہیں یہ اس کی کہانی میں آپ کو جو ہے وہ ایک ادھر بورڈ لگا ہوا ہے غار کے باہر تو یہ بورڈ پر بھی سٹوری لکھی ہوئی تھی آپ نے جو ابھی میں نے دکھائی وہ پڑھ لی ہے ویسے میں آپ کو جو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پر ایک دیو تھا سفید دیو اور دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک شہزادہ سیف الملوگ اور اس سے محبت کرنے والی ایک پری رہتی تھی جس کا نام تھا بدی جمال شہزادہ سیف الملوگ اور پری بدی جمال آپس میں جو ہے نا وہ محبت کرتے تھے اور وہ جو سفید دیو تھا اس کو بھی اس پری بدی جمال سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی تو پری اس سے گبرا گئی ڈر گئی تو وہ شہزادہ سیف الملوگ اور پری بدی جمال جو ہے نا وہ آ کر یہ جو غار یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں چھپ گئے نا جیل سیف الملوگ جو کہ نران کے در پاس ہی پیچھے واقع ہے اس کا آدھا ایسا جو ہے نا وہ اٹھا کر ان کے پیچھے پھینک دیا تھا جہاں سے یہ باغت ہے ان کے پیچھے وہ جو ہے نا جیل سیف الملوگ کا آدھا ایسا پھینک دیا تھا تو سلاب سے بچنے کے لیے انہوں نے آ کر اس غار کے اندر جو ہے نا وہ پناہ لی تھی تو چلیں چلتے ہیں اندر اندر کی صورتحال جا کر دیکھتے ہیں کہ اندر سے یہ غار کیسے بظاہر تو اس میں جو ہے نا ایک آدمی بہت آسانی سے اس راستے سے اندر داخل ہو سکتے ہیں کہتے ہیں کہ بارڈ پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اندر جو ہی آپ جائیں گے تو اندر ایک کمرہ نمازہ گئے تو چلیں چلتے ہیں بسم اللہ میرے ساتھ میرے بھائی فرم بھی موجود ہیں آج جو ہے ہم یہ غار تو ہے یہ ایک نئی چیز ہے بسم اللہ فلش لائٹ آن کر لیتے ہیں یہ ڈر بھی لگ رہا ہے مجھے اوئے 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 یہ غار کہیں یہاں پر ختم ہی نہ کرنا پڑے جائیں اندر نہیں آگے ہندیرہ ہے جی آگے ہندیرہ ہے یہ غار تو ختم نہیں ہوتا ہندیرہ بہت زیادہ ہے ہمیں ہندیرہ ماجرہ بنوئی ہے یہ آگے پتہ نہیں کیا ہے آگے پتھ رہی ہیں آگے پتھر ہیں اندر یہ تھوڑا کھلا آئری ہے تقریباً چڑائی میں تو پانچ چھ فٹ ہوگا اور جس کی لمبائی ہے وہ تقریباً دس سے بارہم پندرہ فٹ ہے تو باہر سے یہ دیکھیں باہر گئی ہے راستہ یہاں پر سے بلکل تھوڑی سی جگہ ہے یہ ایک آدمی جو ہے وہ مشکل سے اندر آتا ہے جو ہی آپ اندر آتے ہیں اندر گندگی کتنی کی ہوئی ہے اس گار کے اندر نران کی سپیشل جگہ ادھر نیچے کو بھی یہ جا رہا ہے یہ گار یہ نیچے کو سپیشل پلیس ہے نران کی لیکن گندگی کتنی کی ہوئی ہے تو جیسے ہی میں اور میرا بھائی خورم اس گار کے اندر داخل ہوئے ہیں تو باہر کا تیمپریچر بہت زیادہ ہے جیسے ہی آپ اس چھوٹے دروازے کے اندر تاہل ہوتے ہیں اندر جاتے ہی تیمپریچر بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے دوپ دروہ ہے وہ کافی تیز ہے باڑی علاقہ ہے دوپ یہاں پہ کافی تیز ہوتی ہے تو یہ حرم بھائی ہے یہ جو سٹوری لکھی ہوئی ہے یہ کچھ حقیقت لگتی ہے آپ کو کہ دیو ہوتے تھے پری اور عاشق وغیرہ غار بنائے ہوئے ہیں جتنے بڑے بڑے پتھر ہٹاں کیوں کہ پتھر کی کٹائی کی ہوئی ہے تو پچھلے پچاس سو سال میں اس پتھر کی کٹائی جب سے مشینی دو رہا ہے تو اس پتھر کی کٹائی کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا اس پہلے کی کٹائی ہے اس کی کوئی تاریخ بگر ہے اس نے نہیں لکھی ہوئی بورڈ پر کہ کب یہ تاریخ مطلب غار ایسے بنایا گیا یا کسی بھی بنایا گیا اس کے بارے میں کوئی تاریخ ہمیں بھی نہیں بتایا لیکن یہ نیچرل لگتا ہے لیکن اس کا ذکر ہے میاں محمد بخش اس کی رومانوی داستان ہے سیف الملوک جس طرح وارث شاہ کی ہے تو میاں محمد بخش کی سیف الملوک ہے اس کے اندر اس نے بقاعدہ اس کی تاریخ اس غار کی تاریخ پری بجل جمال ان سب چیزوں کے بارے میں یہ جس طرح ناولوں وغیرہ میں کانیاں بیان کی ہوتی ہیں میرے حیال سے یہ دیو کی کانی اور پری کی کانی اس کے ساتھ ایسے ہی جوڑی ہوئی ہے بس یہ اس غار کی مشہورگی کے لئے اس کے ساتھ ایک شاید پرانے وقتوں میں اس کے ساتھ ایک کانی جوڑ دی گئی ہے ویسے یہ کوئی سچ کانی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی دیو ہوتا تھا اور پری ہوتی تھی البتہ یہ غار تھا جو ہم نے آپ کو دکھا دیا تو آئیں آپ بھی نراہ پر نراہ کے اند میں جو پھل لگا ہوئے ہیں جب آپ پیچھے کی طرف جب کراس کر رہے ہیں تو نراہ کے اند میں پھل لگا ہوئے چھوٹا سا اس پھل کے ساتھ ہی سے وہ راستہ نیچے کو آ رہا ہے تقریباً دو یا تین منٹ کا راستہ ہے اور گاڑی پر ایک منٹ لگتا ہے آپ نیچے کی طرف آئیں تو آپ کو یہ غار ملے گا جب بھی آپ ہیں تو اپنے ساتھ اچھی سی بیٹری وغیرہ کوئی لے کر آئیں یہ ہم تو ابھی تھوڑا سا اندر گئے ہیں آپ اگر جائیں غار کے اندر تو آگے سے سیڑھیوں بھی جاتی ہیں تو سیڑھیوں پر جو ہے وہ بیٹری کے بغیر بندہ اوپر جائے ہی نہیں سکتا بہت زیادہ اندر ہے یہ موبائل کی فلش لائٹ وہاں پر کام نہیں کر دی ہے تو یہ بیٹری ساتھ ضرور لے کر آئیں اندر آ کر یہاں ایک اور گزارش ہے آپ سے جب بھی آپ ہیں آپ اگر اندر کوئی کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی چیز آپ ساتھ لے کر شاپر وغیرہ جو بھی چیز وہ اندر نہ پھنکیں براہ مربانی یہاں اس ایریا میں اور ایسی کوئی جگہ کوئی خاص نہیں ہے یہ نران کے اندر بہت سبیشل جگہ ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ آئیں تو یہاں پر اندر گندگی بغیرہ آنا پھلائیں تو یہاں پر ہم اپنے ویلاک کے اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر رہے ہیں فضل کرم اور کمیابی والا ماملہ فرمائے اللہ حافظ